موسیقی 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 یہ کیا وجہ ہوتی ہے کیا ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ سپریٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے تو ابھی ہم یہ اس وجہ سے یہ والا ٹاپک لے کر آئیں کہ آپ بتائیے کون سی ایسی چیز کرنی چاہیے کیا ایسا اپنے آپ میں چینج لانا چاہیے کیا سٹائل ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش رکھ سکیں ہمارا پارٹنر ہمارا ساتھ خوش رہ سکے تو آپ لوگ آنکے ضرور شیئر کریں کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے لائف کے اندر کیا ایسے کام کرنے چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا میاں بی بی آپس میں اس لئے بہت زیادہ جو ہے نا گھر میں نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ہونا نہیں چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے جس طرح لازپ پرگام میں بھی کہتا کہ لوگوں کی برداشت ختم ہو گئے ایک دوسرے کی بات سن کر برداشت کرنا ان لوگ کے لئے مشکل ہو گیا جس کی وجہ سے لڑکا بھی کہتا ہے کہ جو ٹھیک ہے آپ بھی الگ ہو جائیں اور ہم بھی الگ ہو جائیں بہت ایزی طریقے سے سپریشن لے لیتے ہیں اور الگ ہو کے زندگی گزارنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں باہر نیزبت ایک ساتھ رہ کے زندگی گزارنے کے تو اب آپ لوگ ہی دیکھتے ہیں کیا رائے ہیں سلسلے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا سوچ ہے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ایک دوسرے کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں تو آپ اس پرگرام میں کال کر سکتے ہیں اور پرگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کی رائے لیں اور اس وقت یہ دیکھیں آپ فیس بیوک پہ بھی لائیو جاتا ہے اور چینل پہ بھی لائیو جاتا ہے اور یوٹیوب پہ بھی لائیو جاتا ہے یہ شو تو یقین ہے اگر آپ کی دیکھیں کیا رائے اس کے اندر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں تو کہنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتی ہیں جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور آئے اور کال ہمارے ساتھ شامل ہوں اس پروگرام کے اندر جی ہلو جی اسلام علیکم بس ٹھیک ٹھاک آپ بتائیے کیسی ہیں کیا حال چالیں تو میں نے سوچا کہ آپ بھی سے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے پارٹنر کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ خوش نہیں ہوتے اور فوراں ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی جناب اب ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چلنا اور اس کے بعد ہے کہ کہتے ہیں آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کیا ریزن ہوتا ہے الگ ہونے کا اور پھر کیا ساتھ رہنے کا کیا ریزن ہو کہ ایسی ایسی چیز کریں کہ جسے ایک دوسرے کو خوش رکھ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں جی وہاں ڈسکشن ہوتے ہیں کہ آپ کو گنافتا ہے کہ آپ کو بات بات شکریہ کہ آپ کے محور پر ہوتے ہیں کہ آپ کو دوسرے کے ساتھ رہ ہوتا ہے سوائے ستھر صفحیٰ جی آپ نے ساتھ رہے میں آپ نے سریکھو تخلی ben وہاں رہے میں بات ہے کہ لوگ نے ان کی برداشت ہے کہ کہ وہ کسی کی بات کو برداشتا ہے نے یہی سوال پوچھا لوگوں سے پوچھا جو دیکھنے والے سننے والے ہیں بتائیں کہ کیا ریزن ہے کیا برداش رہ کر برداشت نہیں کر سکتے یا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے یا صرف اپنی لائف اپنے آپ پی گوزانا چاہتے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ میرا پہلے یہ خط ٹوپک نہیں ہے ابھی تو ہم یہ بات کرنا چاہتے کہ کونسی ایچی چیز کریں جس سے اپنے پارٹنر کو خوش رکھ سکتے پہلے اس پہ بات کرلیں اس کے بعد دوسری بات پہ ہم جی میں بھی دوسری سوال بھی کرنے والی دی جی ہم نے بات کیلے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مجھے رکھتا ہے کہ ڈیمانڈن ہو گئے ہیں لوگ کی ڈیمانڈ بہت پڑھ گئے ہیں اور ان ڈیمانڈ کو وہ دوسرے سے ڈیمانڈ پہ پورے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ڈیمانڈ پہ پورے ہوتے ہیں مگر خود اس کے لئے کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں تو تو سائیڈ جو ہے وہ ایک و 합لوح و اپنے پارٹنر اگر آپ بات کریں تو دونوں کو ہی ایک دوسرے سے خیال کرنا چلیے لیکن ہوتا ہے کہ دن لوگ کی بھی الاب کیونی ہے بہت سارے ایسے قپلز ہیں جو بہت سارے کپلز ہیں جو بلکل بہت سارے میلی میریٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ مسئلے مسائل دیکھنے میں آرہے ہوں اور پر پورانے جو لوگوں میں بھی مسئلے مسائل دیکھنے میں آرہے ہیں اور پر پورانے جو لوگوںوں میں ان میں بھی یا دس سال یا پندرہ سال یا بیس سال گزارنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہمارا پارٹنرشپ صحیح نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں میہ بی بی کا جو ریشتہ چل رہا ہے وہ بلکل نہیں ہے صحیح نہیں ہے جب الہیدہ ہونے کا سوچتے ہیں یہ کیا ریزن ہوتا ہے ہمارا پارٹنرشپ صحیح نہیں ہے ہمارا پارٹنرشپ صحیح نہیں ہے کہ ہم کیسا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہماری لائف بہتر ہو سکے تو اپنی انا پسندی بہت سارے لوگ انا پرست ہیں تو وہ اپنی گلتی کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہر انسان ہمیشہ تو 100% درست نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں میں اتنے چک ہوتے ہیں کہ وہ اپنے 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 کچھ لچک لکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں نہ آپ نے اپنی ادلتی ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اگلا جن کا پارٹنر ہوتا ہے سمٹایم جو 20 سال والی لوگ الائدہ ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتا رہی ہوتے ہیں تو ان کی لیمٹ شاید ختم ہو جاتے ہیں کہ تیار 20 ایر سکتے ہیں انہوں نے سے جو بھی ایک بندہ ہوتا ہے جو ختم Isa habitual ہوتا ہے اور وہ اس کا کوشش کر رہ ڈل Gordon آپ میں یہ کروکتے ہیں کہ کہ بھی ایر سندگی میں نے صرف بہتر جانا ہے تو جب ان کی زندگی بھی ایک بھی اپسارو JRF JRF Spirit اور جو ڈیولی ہمارے ہیں اور ان کے بھی ایر سندگیز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا یا اگنور کرنا ہر چیز کو انسان دل پر نہیں لیتا غصتے میں کی بھی باتوں کو کہتے ہیں سپیچلی آپ کو اپنے دل پر نہیں لینا چاہیے کیونکہ غصتے میں انسان جو ہے وہ کبھی بہت ساری ایسے باتیں میں بول لیتا ہے کہ جن کا بولنے کا اس کا کچھ یادہ نہیں ہوتا ہے یا کچھ اس کا مطلب ہی اتان بات ہوگا آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ غصے میں انسان آکے جو بہت کچھ ایسی غلط بات بول دیتا ہے جو عورت نہیں برداشت کر سکتی کبھی مرد بول دیتا ہے کبھی عورت بول دیتی ہے کہ مرد نہیں برداشت کر سکتا ہم دونوں کو کہیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ صرف مرد برداشت نہیں کرتا عورت ایسے بول دیتی ہے پر مرد بھی ایسی لفظ استعمال کر لیتے ہیں ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں کہ عورت برداشت سے اس کے باہر ہو جاتا ہے اگر آپ سپاؤس کی بات کریں تو وہ مرد بھی ہو سکتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہم اپنے رجل دیکھنے میں ملتے ہیں ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں یا ہم لوگوں سے مابستہ ہوتے ہیں ہمیں انٹریکشن ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ان کی پرابلم دونی ہیں مثال کے لئے ایک کمیل جانے والی ہے تو اس کی بہن کی شادی ہوئی تو بہی اچھی شادی ہو گئی اتنا سارا پیسی بھی خرچ ہو گئی سب کچھ اچھے طریقے سے ہو گیا لیکن مشکل سے تین مہینے وہ شادی رہ سکی اور پندرہ دن کے اندر اندر ہی وہ دونوں لوگوں میں اپنے زیادہ اختلافات ہو گئی کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ اپنی اگلتی ماننے کو تیار ہو رہا تھا نہ اس رشتے کو بچانے کی کوئی کوشش کرنے انہوں نے بس دیریکٹی یہ فیسا لے تھا کہ ہم جو انا وہ رشتے کو چلائی نہیں سکتے اور تین مہینے کے اندر اندر دونوں ہی علید ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ تین مہینے بھی شادی اور آپ دیکھیں کہ کتنا خرچہ پائرنٹس کرتے ہیں شادی کے لئے کتنا زیادہ انتظام کیا جاتا ہے ارنج کیا جاتا ہے اتنی لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور شادیاں ایسے ٹوٹرے ہیں کہ بس کی جیسے لگ رہا ہے بچوں کا کھیل جیسے گڈا گوڑیا کی شادی ہو رہی ہے کسی جاندار انسان کی شادی نہیں ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ڈراما چل رہا ہے بچے گیم کھیل رہے ہیں جیسے بچپن میں شاید آپ کو یاد ہوگا گڈا گوڑیا کا جو شادی کرواتے تھے ہم لوگوں میں تھوڑا سا زیادہ چلا لیا کرچے تھے ہم لوگ کیونکہ ہم سوڑتے تھے کہ ہم نے اتنا خرچہ کر دیا اور ہم نے اتی بڑی شادی کر دی اور خرچہ کر دیا اور کتنا دور دور تک چلا دیا دیا وہ تو ایک اتنا سے آپ یاد کریں تو بچپن کی تو چیزیں ہوتی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو بلا لیا تو کہتے تھے کہ بھئی ہم نے تو کانا کلا دیا بچپن چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی باتیں ہوتی تھی اور اب آپ دیکھیں اب وہی سیم چیزیں ہوتی ہیں جس طرح ہوتا تھا کہ آپ سے بڑو کیلوائیاں ہوتی تھی تو کہتے تھے بھئی اپنا گڈا تُم اپنے پاس رکھو ہم اپنی گوڑیاں لے کے چھا رہے ہیں ہاں وہ تو آمباز ہے ہم نڈائیے کر کے اپنی چیزیں جھروں کو لگے چھلے جاتے تھے لیکن پڑے لکے سمجھدار لوگ بہت افسوس ہوتی اب میں یہی سوچتے تھے جب لوگ مجھے لکھتے تھے کہ ہمارے دو دن میں شادی ہوئی تو ڈیوز ہو گئی یا پندرہ دن چلی یا دو مہینے چلی یا ایک سال چلی یا نو مہینے میں لیتگی ہوگی تو میں سوچتی تھی کہ اللہ یہ تو سیم ایسے ہی ہوگے جیسے گڑا گوڑیاں کی شادی کرتے تھے پورانے زمانے میں لوگ بچپر میں کھیلتے تھے اور کھیل کھیل میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس میں لگائی ہوتی تھی تو کہتے تھے لاؤ بہی ہم اپنی گوڑیاں واپس لے کے جانے ہیں سب چیزیں واپس لے کے جانے ہیں تو سیم اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ماشرے کے اندر زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگ زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ سوچے اتنا بانکت حال بک ہوتے ہیں اتنے دھولکیاں ہوتے ہیں اتنے سارے پرگام ہوتے ہیں برائیڈل شاور ہوتا ہے آپ پتہ نہیں کیا چیزیں ہوتے ہیں نہیں نہیں چیزیں آرہی ہیں اور شادی بھی نہیں چلتی اتنے کم تائیں کہ شادی سٹاپ گاتی ہے ایک گرانے میں شادی ہوئی تو وہ ختم ہوئی تو پھر انہوں نے پیدن پال کر کے چھے ساتھ مہینے کے اندر اس کی لڑکی کی بسی شادی کی وہ بھی ختم ہوئی اور پھر انہوں نے پہلے والے حسن سے شادی کی گئی تو یہ بات سمجھے ہیں پھر ان سے بھی کافی زیادہ ان کے تارلوگات سہی نہیں رہے ان کے بچے بھی بیچارے بہت مشکل لائف ہوئے اس سے منسلک جو اور رشکے تھے مثال کے لئے آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے بچوں کے لئے دونوں کو ذرہا سوچنا چاہیے جو بھی لائف پاتھنا رہے ہیں آپ کے بچوں کے لئے اپنے آپ کے بچے چیزوں میں کنیکتے جو زیادہ کر رہے ہیں اگر امیتالی دور پہ کچھ اوٹیگ کچھ خواتلین کو اتنا بہت سوچنا چاہیے ایسی کے لئے اپنے گھر اپنی جو بیونے کے زمیداریہ اسے وی منہیں وہ نہیں تک رہے ہیں کیونے کیا کرنے ہی سی طرح کچھ مرد رہا ہے کہ وہ بلکل کچھ اپنی اپنی بیائی فائیس کچھ بھی ساتھ دینا نہیں جاتے وہ کہتے ہیں بھئی کہ میں تمہیں کرتی رہا ہوں میں دوسرے بہر جاتا ہوں مجھے کام کرنا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا رہا ہے بچے کیا کرے ہیں کیا نہیں کرے ہیں تو اس قسمی سیجویشن میں بھی جب دونوں اتنے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں معاملات میں تو ایک وقت ہے ساتھ ہے کہ وہ پھر عورت کی بھی بس جاتی ہے یا آدمی کے ساتھ اگر اس ساتھ بس جاتی ہے کہ میں اب دنگ آگیا ہوں میں کیا چا کروں اور یہ عورت یہ کرتی ہے تو یہ لوگ اپنی زمدداریہں لوگ اپنی زمدداریہں انتہانا نہیں چاہاں میں نے اسے کار کالر میں کو بھی لے لیتی ہوں پھر آپ کے بات دوبارہ آپ کے پاس آپ کے پاس ساتھیں بہت شکر تینکیو جی ہیلو جی جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی چکی سمینہ بس ٹک ٹک ٹکا آپ سرائیے کیسے ہیں میں بلکل ٹک ہوں جو آج کا موضوع تو بہت اچھا ماشاء اللہ رکھا با اچھا زبردست جی میں ایرا کہنا یہ ہے کہ دہتر لائف پارٹنر برانے کے لیے سب سے پہلے تو ایک دوسرے سے مخلی فونا بہت ضروری ہے ایک دوسرے بھروسہ کرنا جی تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ خوش کس طرح رکھ سکتے ہیں اپنے پارٹنر کو جو لوگ خوش نہیں ہیں میان بی بی کے کار رشتہ تو ضرور ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تو رہ تو رہیں مگر خوش نہیں ہیں بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا ہے بی بی میاں سے خوش نہیں ہیں میان بی بی سے خوش نہیں ہیں پر زندگی کی گاڑی چل رہی ہے کچھ لوگ چلاتے ہیں کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں تو آپ اس سے بھی کیا کہیں گی کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اس وقت آپ نے دیکھا کہ میں نے بھی ایک مثال دی تھی جس طرح پہلے زمانے میں بہت پہلے زمانے میں جب بچپن چھوٹا سے ہوتے تھے تو گڑک گوڑیا کا گیم کھیلتے تھے شادی کراتے تھے اور جب آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی تو گوڑیا کو اٹھا کے لے جاتے تھے کہ ہم اپنی گوڑیاں لے کے جا رہے ہیں تو سیم آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس دمانے میں سیم وہی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں سیم وہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ شادیاں تو بہت دوم دھڑکے سے ہوتی ہیں اور علیدہ بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں لوگ کہ ذرا سا بھی ٹائم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم لوگ سپریٹ ہو جاتے ہیں وہ ذرا سا بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اتنا شادی میں سب کچھ کیا ہے ہم نے ڈولکیاں کی ہم نے مہندی کی ہم نے مائیوں کی ہر چیز کی ہے ہم نے برائیڈل شاور کیا سب کچھ کرنے کے باوجود ہم الگ ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ساتھ رہ کے ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں تو کیا ریزا نے کیا وجہ ہے کیا برداش کم ہو گئی ہے ایک دوسرے کے پہلے بات یہ برداشت بھی کم ہو گئی ہے پھر ایک دوسرے کو جو ہے جو بھروسہ تھا وہ بھی توڑنے لگے ہیں اور جو ایک میاں دیجے کا رشتہ ہے اس میں مخلص ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے مخلص ہوتے تھے اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خودگرزی آگئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ خنوص اور پیار اور محبت ختم ہو گئی ہے جہاں پیار محبت نہیں ہوں گا مخلص نہیں ہوں گے تو سمینہ وہ تو کوئی بھی رشتہ ہے تو وہ تو پھر نبھایا نبھایا نبھا گزیٹہ جاتا ہے اب ہم عورتیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں آدمی ہیں وہ بھی اسی طرح ایک گھر بناتے ہیں ایک کتنے پیار سے گھر بناتے ہیں اس گھر کو سجاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ذرا سے اسی بے توجہ کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے وہ گھر ٹوکنے لگتا ہے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا کتنا زیادہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنا زیادہ گھر ٹوٹ رہے ہیں بسنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں کتنا پرسند ہیں یہاں پر جو گھر الگ ہو رہے ہیں سنگل مدر ہیں کتنی زیادہ سنگل مدر بن رہی ہیں کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے جو ہم جس طرح روک سکتے ہیں کیس طرح اپنے میسیج سے کر سکتے ہیں سمینہ پہلے ایک آدمی کماتا تھا سب کھاتے تھے ٹھیک ہے اب آدمی کماتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے عورت سماتی ہے وہ کہتی ہے یہ میرا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ چاہرینے کہ تیر میر ختم ہو یہ چیزیں ختم ہو یہ میرا ہے یہ تیرہ ہے تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تب نہیں ہوگا ساہی اب دیکھیں نا جب گھر میں ایک فیملی ہے اور وہ ایک طرح سے ایک اس سے چلے گی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جھگڑا ہوگا مطلب پیار محبت جیسی میں ہے کہ ایک کمارا ہے دونوں کمارے ہیں لیکن دونوں کی کمائی وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم دونوں کی ہے ایک کی نہیں ہے اب تو یہ ہونے لگا کہ آدمی آنے دل چھپا لگتے ہیں اورہتیں کہتے ہیں کہ ہم کمارے وہ تو ہی ہمارا تو آدمی بھی کہتے ہیں جو ہم کمارے وہ ہمارا ہے اس پہ بھی جھگڑا بچوں بھی پروریش ہے اورتیں کہتے ہیں جسہ ہمارا ہے تلہ آدمیوں کا بھی ہے آدمی کہتے ہیں یہ ماں کی ذمہ داری ہے وہاں بھی جھگڑا گھر چلا رہے ہیں جل نوہن میں مجھے کاشتے ہیں کہ ہمومیں وہ ہم عطاίInsر ہمارے ہ زی differentlylہ ہمارے کام کرے ہیں ciones کام کرا washer اسی مجھے Wah leP ہم ساکتے ہیں تو دیکھیں ایک دوسری ×ھدک ہیں ایک دوسری Molti کی ضرورت عوض ہے یہ خود غرز ہی آنے کی Resolution بچے ایسی ب compete بچے گا آپ کو پتہ ہوگا کہ مرد بھی کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے تلخ بات کہہ دیتا ہے جو عورت برداشت نہیں کر پاتی اور عورت بھی کبھی مرد کو اس طرح کی بات کہہ دیتی ہے جو مرد برداشت نہیں کر سکتا تو اس سے بھی لوگوں کو گریز کرنا چاہیے اور زرہ سے لفظوں کا جو ہے صحیح سے استعمال کرنا چاہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے لئے پرگرام میں ہے کہ لفظوں کا صحیح چناہ کرنا چاہیے زندگی میں بھی لفظوں کا صحیح دیکھیں یہ زبان جو ہے اس سے جیتے ہوئے جو لفظ ہیں وہ خطرناک جاتے ہیں صحیح کیا ہے آپ اس کو آپ اچھے نظر نہیں کال سکتے اس سے آپ برے لفظ نہیں کال سکتے آپ اسے پریز کریں کہ آپ تھوڑا سا احساس کریں اس کے لئے ملد بیوی کے لئے آپ اس کا احساس کریں گے اس کے لئے وہی بہت ہے اور آدمی کا عورت احساس کریں گے ایک دوسرے کا احساس جو ہے احساس آپ بہت اچھی بات کہہ رہی ہے کہ لوگوں کا دل آپس کا احساس ختم ہو چکا احساس ایک دوسرے کو کرنا چاہیے دوک تکلیف ہر چیز کا احساس کرنا چاہیے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح مینشن کے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرد خود جوب کرتا ہے اور جو بھی بزنس کر رہا ہے یا جوب کر رہا ہے کما کے آرہا ہے جب لیڈیز بھی جوب کر رہی ہے تو مرد خود تو اپنی جوب کو تو بہت اہمیت دیتا ہے کہ میں تھک گیا سبح کا گعبہ ٹائٹ ہو گیا اور جو لیڈیز کر رہی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب وہ لیڈیز بھی وہ ہی چاہتی ہے کہ جب میں تھکی بھی آئی ہوں میں پورے دن آفیس میں آج گھنٹے ورک کر کر آئی ہوں تو مجھے بھی تھوڑا ریلیکس ہونا ہے مجھے بھی تو مرد چاہتا ہے کہ وہی ٹیبل پر سجوا کھانا ملے کھانا تایار ملے روٹیاں تایار ملے تو وہ لیڈیز نہیں کرنا چاہتی یہ بھی ریزن ہوتا ہے بہت سائی چیزوں کا مجھے لگتا ہے بہت جگہ ہوتا ہے بہت جگہ وہ کہتی ہے کہ میں کام کر کے آتی ہے تو کیا یہ آتا ہے تو کیا ہم یہ گھر کا کام نہیں کر سکتے آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو چلا آ رہا ہے کہ عورت کام کرتی ہے سارا یہ چیز ختم ہونی چاہیے عورت اور مرد جب تک عورت مر میں یہ چیز ختم نہیں ہوگی اسی وجہ سے لگتا ہے کہ جو بیس بیس سال زندگی کی گزارنے کے بعد عورتیں گزار ہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بیس سال بعد یا ٹوئنٹی یرز یا پندہ سال بعد الگ ہونے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی اب ہم سپریٹ ہو جاتے ہیں اب جتنا سال تھا ہم چلی ایک ساتھ اب ہمیں نئی ساتھ چلنا تو وہ ریزن نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات سمینہ جو بیڈروم کی لالائی تھی نا وہ لیونگ روم میں آگئی وہ لیونگ روم میں آگئی رائٹ اب یہ کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اچھا سہی ہے اب قسمت میں اتنا ہی ساتھ تھا یہی تھا اور جب میں نے مجھے لوگوں نے ایمیل ٹیکس کی کہ مجھے میسیج کیے لوگوں نے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اتنی برداش سے بہار ہو جاتی ہے وہ بچوں کے خاطر برداش کرتی ہے یہ عورت اور جب اس سے آخر میں جب بچے پڑے ہو گئے اس نے خوربانی دی بچوں کے لیے جب بچے پڑے ہو گئے تو پھر اس نے کہا پس انف ہو گیا اب میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اب میں الگ ہو رہی ہوں اب میں اپنے پیرو پر تھڑے ہونا چاہتی ہوں بس وہیں یہ وہ ہوتا ہے نا کہ خود غرب ہی آ جاتی ہے کہ جو رشتے اللہ تعالی نے بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ ماں باب کی نافرمانی اور یہ اللہ تعالی کی بھی نافرمانی ہے کہ یہ رشتے اللہ نے بنائے تھے کہنا یہ ہم نے نہیں بنائے یہ اللہ نے بنائے تھے اور ہم اتنے تحسنے آپ کے ساتھ نے بھی کوئی نہ کوئی ایسے واقعے ہوئے ہوں گے جو اتنے شادی کے بعد اتنے لمبے تک اڑسے تھا کہ میاں بی بی رہے پھر الگ ہو گئے اور آپ کے سامنے بھی کوئی نہ کوئی ایسے ملنے والوں میں ایسی بات ہوئی ہوگی کہ ایک دوسرے سے میاں بی بی خوش نہیں ہے پارٹمنر کو خوش کیسے رکھ سکتے ہیں وہ خوش ہی نہیں ملتی ہے دوسرے کے ساتھ رہے گار بہت سے نظر آتے ہیں کہ سامینہ اور یہاں تو زیادہ نظر آتے ہیں لوگ کہ وہ سپریشن ہو گئی ہے ہے نا وہ گورنمنٹ سے لے خواش جو جو نہیں بھی سپریٹ ہوگے ہوتے ہیں وہ بھی اس باتو منشن کرتے ہیں کہ ہم سپریٹ ہیں اور دیکھیں سپریٹ ہونا جب کرتے ہیں تو پھر سپریٹ ہوتے ہوتے ہی چلے جاتے ہیں سپریٹ ہونے کا مذہب یہ ہے کہ پھر آپ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں دور ہوتے چلے جاتے ہیں انرازی باتیں آپ یہ سپریشن لے رہے ہیں تو آپ نے یہ تھوڑی کہ آپ نے ایک ساتھ مل کے زندگی کے ساتھ گزارنی جب آپ نے کہہ دیا کہ الگ ہو رہے تو پھر الگ ہو جاتے ہیں مگر بہت سارے لوگوں میں میں نے دکھا ہے کہ جب جذبات میں آکے جیسے برداش جو میں نے ابھی کی شروع میں کہا ہے کہ لوگوں میں برداش ختم ہو چکی ہے مین ریزن یہ بھی ہے اگر لوگ تھوڑا سا برداشت کریں اور برداشت نہیں کرتے جب وہ جب الگ ہو جاتے ہیں آپ بلیف کریں جب الگ ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے کچھ عرصے بعد پھر چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ اسی لائف میں آ جائے ہمارا گھر بس جائے ملنے نہیں ہوتے بلکہ ملنا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ ایک اور کالا میں ان سے بھی بات کر لوں ہیلو جی زمینہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں اپلو میں اسی لڑا سا اید کرنے چاہتے ہیں کہ پہلے تو لوگ یہ شکایت یا کمپلین ہمیں سننے میں ملتی تھی کہ ہمارا رسطہ خراب ہوتے ہیں ہمارا رسطہ خراب ہوتے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اب تو سسرال والے تو بچارے سائیڈ بھی ہیں اب تو لوگ زیادہ تر اپن زندگی کو خودی سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہزمین بیٹھ کے بیچے کوئی بھی تیسرہ شخص نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا رسطہ خراب ہوتے ہیں تو اس میں بھی ارگومنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایک رسطہ ان کا خراب کی توٹی جاتا ہے اور اس کے بعد ایسے لوگ بھی ان کا رسطہ کسی سے بھی نہیں بناتا کیونکہ وہ اپنی زمیداری کو اٹھانے کے لیے تیاری نہیں ہوتے اس میں لڑکے بھی شامل اور لڑکیاں بھی شامل ہیں تو پیرنٹھ جو ہوتے ہیں ان کو سبتہلے میں سمجھ کیوں کہ ابھی نئے آنے والی جنریشن جو ہے وہ اس طرح کی حرکات سے باز ہے اس کو گھر سے تربیت کرنی پڑے گی تو اپنے بچوں کو اگر وہ کچھ بھی سٹڈی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو گھر کے جو بھی کام ہوتے ہیں چاہے لڑکا اور لڑکیاں دونوں کو سکھانے چاہے ہیں کہ اپنے کام کچھ سے کریں اور اپنے کاموں کا بوجھ کسی اور کے پر منڈالیں تو یہ ایک سب سے بیسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکیاں کہتے ہیں ہمیں ناشتہ نہیں مرانا ہم ناشتہ نہیں مرانا چاہتے ہیں اور بچوں کو سب سے مین چیز یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم ضرور دلاتے ہیں مگر تربیت نہیں کرتے اپنے بچوں کی آپ یہ دیکھیں کہ ماں جو نا ینگ ہوتی ہیں بچے چھوٹے چھوٹے پڑھ رہا ہوتے ہیں تو بس وہ ان کو پڑھائی پہ لگاتے جاتی ہیں خود ہی سارے کام کرتے جاتی ہیں یہاں پہ زیادہ ترموستی دیکھا ہے جن کی بیٹیاں ہیں اور جب شادی کا وقت آتا ہے شادی کر دیتی ہیں جب شادی ہو کے جب لڑکی اپنے گھر جاتی ہے تو وہ اس کو کام کچھ آتا ہی نہیں ہے اب جب اس لڑکی کو کچھ کام کرنا ہی نہیں آئے گا تو وہ لڑکی کس طرح مینج کرے گی اس کو لگے گا ارے وہ اس کو شروع میں تو لگتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے بہت خوش ہوتی ہے پر شادی کے بعد جب وہ ذمہ داریاں اس کے اوپر پڑھتی ہے تو وہ ذمہ داریاں نہیں سمال پاتی اس سے کہ اس کے مدر اور پیرنٹس جو اپنے گھر سے جو تربیت لے کر آتی ہے اس کی تربیت نہیں ہوتی ایجوکیشن لے کر آ جاتی ہے ایجوکیشن کا پتلنا ساتھ لے کر جاتی ہے دیکھیں خالی ایک دوسری کی ضرورت آپ اپنے ہزمن کو صرف ایک دائیں گھر سمجھیں جی جی ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے کہ عورت کو جو لڑکی کو جو نا پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنی بچوں کی تربیت بھی کریں تربیت کر کے بھیجیں تاکہ وہ اس گھر میں جائیں تو ان کو زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کو ڈیسکل دی نا ساتھ کرتا ہے انسان تو کی لائف میں وہ شروع کی فیز میں ہے یا رائعہ ہے ہر کسی کی زندگی میں ساتھ کرتا ہے اس کے بعد آپ جا کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد آپ جا کے ساتھ کرتے ہیں آپ کی زندگی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو سکون نسیب ہے تو وہ جو سکون سیر ہے تو انسان اگر ہار مان جائے یا لڑائی شموع کردے تو آپ کا رشتہ کراب ہو جائے گا ایک کیا آپ 10 شادیاں بھی کریں تو آپ جو آپ کو اسمان لی پائیں گے کیونکہ آپ جو اس کے لئے کہ رشتا ہے وہ نبھانے کے لئے بنایا ہے آپ نے اس کو توڑنے کے لئے نہیں بنایا ہے نہیں پہلے تو آپ یقین کریں لوگ یہی کہتے تھے جیسے کہتے تھے پیرنٹس اور لوگ ست کہتے تھے کہتے تھے بیٹا اب تم نے اس گھر سے مر کے ہی لکلنا ہے مگر ابھی تو پیرنٹس کہتے ہیں اگر کچھ کہہ رہا ہے سسران والے صحیح نہیں ہے لڑکا صحیح نہیں ہے فارنہ ہے سنکھا لو جاؤ ہم برد نہیں گئے ہم ہیں تمہارے لئے واپس آجاؤ تو فارن لڑکی سٹیپ لے لیکن سمیدہ واپس آنے کے بعد بھی کون سی ہے اس لڑکی کے زندگی جو ہے وہ کتے دفعہ اگر آپ اس کی ترگیت بچے کی سائی نہیں کریں گے تو وہ کسی نیرس میں جا کر پھر سے یہ ساری باتیں دور آئے گا تو پھر وہی بھی ساری بات گوم کر آرہی ہے کہ آپ کسی کو رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتے یا کسی کو خیال نہیں کرنا چاہتے یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا برداشت کرتا ہے دونوں کو برداشت کرنا چاہتے ہیں مرڈو یا اورت ہر بات پہ ریعت کرنا بلکل ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ہر بات پہ کبھی کبھی انسان تھکا ہوتا ہے یا پریشانی میں ہوتا ہے اگر کچھ کہتے ہیں آپ کے حضرینے تو اس بات کو اشیو بنا کر آپ اسے لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا رشتہ بلکر سے خرابی ہوگا تو دوسرا بھی ایک انسان تو وہ تھک سکتا ہے یہاں کا ویدر کتنا خراب ہوتا ہے اس کا مثال ہے کہ انسان بار خرسٹیڈ آرہا ہے ویدر ٹھیک نہیں ہے یا بھی جب کے مسائل اور کے بعد پر بی 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 وی اتنی زیادہ دیوان کرے گی تو آباس میں لڑائی ہوگی اور یہ سیم چیز عورت کے لیے کچھ آدمی تیزیداری نہیں بیٹھ رہے ہوتے تو عورت بیچاری دونوں کا کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ بلکل اس کا ہوت خیال نہیں کرتے تو عورت جو ہے وہ فرسٹر ہو جاتی تو وہ اڑائیں چلو کر دیتی ہے یہ ساری چیزیں تربیت پر بیش کرتی ہے اگر اپنی گھر سے اولاد کی تربیت آپ اچھے تریجے سے کریں گے کہ وہ احساس کرے بلکل اپنی ذیمہ داری کا بھی احساس کرے لیکن پیرنٹ اس کا توجہ نہیں دیتے میں دیکھتی ہوں افسوس ہی ہوتا ہے کہ نہیں وہ پڑھ رہی ہے نہیں وہ یہ کر رہی ہے اس کے اوپر پردہ تو آپ دراتے ہیں کہ نہیں یہ کل ہے ہوتا ہے کہ اس کا پڑھ رہی ہے اس کا بڑھ رہی ہے اس کا تعلیم ہے کہ آپ کو بھی کھر رہی ہے اس کا تعلیم ہے تا جب کچھ کچھ کرنی پہ لیا کہ وہ لوگ کے لیے کہ ٹھے کچھ کچھ کریں گے کچھ کچھ کریں گے تو وہ بیٹا ہے وہ تو پاہر گیا ہے وہ تک پڑھنے گیا ہے تو بھئی انسان اپنا بہتر خود سے ٹھیک کر سکتا ہے تو بیسک چیز ہے جو بچوں کو سکھائے جاتی ہے میں سکول میں بھی سکھائے جاتی ہے چاہے آپ یقین گرے میں یہ کہوں گی چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو آپ کو سکھانا پڑے گا آپ یہ نہ کریں کہ پڑھائی پڑھائی پہ لگاتے رہے ہیں کہ پڑھائی پڑھائی کر رہے ہیں آپ اس کی تربیت تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جب وہ دوسرے گھر میں لڑکی جائے یا لڑکے کی زندگی میں لائف پارٹنر آئے تو پھر دیکھیں آپ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اس لئے کہ وہ لڑکا بھی پھر برداشت نہیں کر پاتا کہ بھائی یہ تو لڑکی ایک بیٹ کی جادر سہی نہیں کر رہی ہے ایک کپڑا ہنگ نہیں کر رہی ہے تو اس لئے کہ وہ یو سٹو نہیں ہے کرنے کی وہ لانڈری کرنے کی یو سٹو نہیں ہے وہ چاہے بنانا اس کو نہیں آتا وہ لڑکے کو کپ نہیں دے سکتی ہے تو پھر لڑکا ان چیزوں کو نہیں برداشت کر رہا جس کی وجہ سے یہ ریزن بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں میں کہ لڑکے اور لڑکیاں بہت جلدی کہ نئی جی پس پر ہم لگا لگا اور سامینہ ایک سب سے بڑی مسائل کی بات ہے کہ ایک جو دوبان ہوتی رہن سان کی اور بات کرنے کا طریقہ میٹی دوبان سے تو دیکھیں آپ ہر کسی کا دل چیز ستے لیکن یہاں پر ایک ترین ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو بچے بچیں ہیں توڑے بڑھوں کے بعد ایسے جواب دیں گے کہ آپ جو نے کا موہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دے ہیں تو وہ بلکل وہ اس دائرے سے بہہر جایاں اور بھیک سے رسPECT کر کے کسی کی بھی رسPECT کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں تو اگلہ بندہ ہی آپ کی پیر رسPECT کہ اگر وہ بلکل ہی دیوانا نہ ہو تو اگر آپ عزت دیتے تو آپ کو عزت ملکی بھی ہے تو یہ بھی سب سے ضروری بات کریں رسپیکٹ پولی بات کریں کچھ لوگ اتنی بولی زمانیں استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے اپس تعلق بہتر بھی نہیں ہے تو اس میں کوئی سسرار کوئی انلاوز کوئی انواز نہیں ہوتا لیکن ایک دوسروں کو کالیاں دے کر بات کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھی بات چرے کہیں گے مرسات جائے گے کہ چھوٹے سے بریک کے بعد واپی ساتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہی تھی میں بریک کے بعد واپی ساتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد واپیس آئیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا شو ہے آج کی بات بہت اچھا شو ہے اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں اگر آپ کو کوئی ٹاپک پر بات کرنا یا چاہتے ہیں آپ کے ٹاپک پر بات کی جائے اور بہت سائے لوگوں تک آپ کا میسیج جائے تو آپ ہمیں ٹیکس کر سکتے ہیں نیچے ایمیل ایڈرس چل رہا ہے آپ ٹیکس کر سکتے ہیں آپ اپنا میسیج کر سکتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات کریں اس لئے کہ ہم یہ شو کرتے ہی آپ لوگ کی وجہ سے ہیں کہ اس پر آپ لوگ کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے یہ یہاں کے ٹاپک پر بات کری جاتی ہے جو یہاں پر بہت ایشیو ہوتا ہے تو آج ہماری بات بہت اچھی چل رہی ہے ہمیں اسے کالر بھی موجود تھے جو اپنا اپنا میسیج دے رہے تھے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس میں کوئی میسیج دینا آپ بھی چاہتے ہیں اور دوسری بات سمینہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم اپنے شادی سے پہلے کی لائف ہم اپنے ماں باپ کے پاس گزارتے ہیں تو وہاں بھی ہم کام بھی کرتے ہیں وہ سبھی کچھ کرتے ہیں لیکن جب ہم شادی کے بعد حسرال میں آتے ہیں تو ہم کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے دوسری بات ہے کہ اگر اس کے ماں باپ ہیں تو فوراں ہمیں یاد آجتی ہے کہ اسلام میں تو عورت اگر دل ہے تو ان کا کام کریں باقی جگہ عورت ہمیں یاد نہیں آتا لیکن یہاں آکے ہمیں یاد آجتا ہے کہ نہیں وہ تو کام نہیں جب تک ہم دونوں اگر دیکھیں اپنے ہزبن کی ذت کرانا آپ پا سام ہے اور آپ کی ذت کرانا ہزبن پا سام ہے جب جا کے گالی چلتی ہے اگر آدمی بہش ہے اور سسرال والے اس کو کہے چلے جا رہے ہیں کہے چلے جا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے جی 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 آپ اندازہ لگا لیں جی جی اور یہ بہت ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سسرال کی سنتی ہے اور برداشت کرتی ہے لیکن آدمی اس کے لئے کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت سسرال میں جا کے جو نا جوتے کھاتی ہے سب کچھ کرتی ہے مگر برداشت بھی کرتی ہے مگر مرد اس کے لئے کوئی ایکشن نہیں اٹھاتا کوئی سٹیپ نہیں لیتا جب وہ تھک جاتی ہے مگر آپ چلیں یہ بات کر رہی ہیں کہ چلیں عورت جو اپنے گھر میں بہت ظلم سہری ہے جو سمجھے جوتے کھا رہے ہیں پر یہاں پر یہ کنٹری میں اس کنٹری میں تو عموماً بہت سائی لڑکیاں جو ایکیلی رہ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کے حزبن اور وہ خود ہوتے ہیں بعد میں چلیں ان کی زندگی میں بچے آتے ہیں وہ ایکیلی رہی ہوتی ہیں نہ ساس نہ سسر نہ نندیں کوئی ہوتے ہو تو بیک کام میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہی خواہد یہ ہے کہ آپ لڑکیاں کیا کرتی ہیں یہ لڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کم اس کم وہ شادی کر کے اپنے گھر تو لے کے جائیں میرا مطلب کہنے کا یہ ہے جیسے شادی کے بعد جب لڑکی وہاں سے پاکستان سے کوئی لڑکا لے کر آتا ہے پاکستان سے لے آتا ہے لڑکی پاکستان سے آگے امیری ایشن کرا لی تو ریزن ہوتا ہے نا کہ کافی جب آ جاتے ہیں آنے کے بعد جب رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر کافی عرصے بعد الگ ہو جاتے ہیں مگر کچھ لوگوں کے پیرنٹس ہیں دیکھیں کچھ لوگوں کے پیرنٹس ہیں شادی کر کے تو وہ پیرنٹس کے ساتھ ہی رکھتے ہیں کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں الگ ہی کر دیتے ہیں شادی کے بعد ہی چاہتے ہیں لڑکی چاہتے ہیں کہ میرا اپنا گھر ہو اور پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ بھئی بس الگ رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں یہ لڑکا اٹھائے لڑکی اٹھائے ہم کیوں اس کے اوپر بوش ڈالیں ہم کیوں ٹینشن لیں سب چیزوں کی وہ ٹینشن کا پورا بوجھ کا ٹکرا جو نا لڑکے اور لڑکی پر ڈالیں ان کو الگ کر دیتے ہیں انہی کے دریان یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کی سوچتے ہیں نا کہ نہیں ہم یہ ذمہ داریاں اٹھائیں ہم کیوں اٹھائیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسا ہوتے ہیں جو شادی کے بعد انسان جاتا ہے اب سب سے پہلی خرابی تو جو شادی سے پہلے کی لائف ہے نا وہ ہے جو سارا کچھ شادی سے پہلے ہی ساری باتیں ہو جاتی ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے جب شادی ہوتی ہے تو پھر لڑکی وہ شادی کی لائف جو ہے وہ بلکل چینج ہے شادی کی واقع ہے آپ کو گھر کا کام بھی کرنا ہے آپ کو ہسپنڈ کا کام بھی کرنا ہے اگر ستراز میں کوئی ہے تو اس میں بھی کرنا ہے لڑکی چاہتے ہیں نہیں تو شادی سے پہلے بات تو تھی اسی طرح ہو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ نہیں شادی سے پہلے جو یہ گزر گیا اب یہ میرا ہر کام یہی کرے ہے وہاں آکے جو ہے وہ دونوں میں اختلاف آپ یہ کہہ رہے ہیں اختلافات ہو جاتا ہے مین چیز آپ کو یہ جی دوسری بات یہ ہے کہ برداشت سب سے زیادہ خرابی برداشت نہ ختم ہونے میں ہے ہمارے آج کل کی بچوں میں برداشت تو ہے ہی نہیں اور جو یہاں اس کنٹری میں آکے ایک دم مدب اتنا اکیلے رہ رہے ہیں کوئی سسال سے نہیں ہے اکیلی زندگی آپ یہ دیکھیں اکیلے رہنے کے باوجود بھی ساتھ نہیں رہ رہے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے میرے ساتھ یہی کوششن ہے کہ الیدہ رہ کر بھی ساتھ نہیں ہے تو کیا رہی سین ہے کہ جو الیدہ رہ رہے ہیں تو ان میں بلکل سمجھیں دونوں ہی بیمار ہوئے ہیں نہ تو عورت ہی آدمی کو سمجھ رہی ہے نہ آدمی ہی عورت تو سمجھ رہے ہیں کہ 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 کہنے سننے والا تو ہے نہیں کہنے سننے والا تو ہے نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا چاہیں بہت شکریہ آپ نے اس پرگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا تینکی سو مچ کہ آپ لوگ جو بھی کالر تھے شامل ہوئے ہیں اس پرگرام کے اندر تو بہت شکریہ اس پرگرام میں انشاءاللہ نیکس چوزجے کو پھر آپ لوگوں سے سب سے ملاقات ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی فی ٹاپک پر بات کرنا تو ضرور ہمیں ٹیکس کریں یا ایمیل کریں کہ اسی ٹاپک پر ہم ضرور بات کریں گے تو اس پرگرام سے ہم اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اجازت چاہتے ہیں نیکس چوزجے کو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی